ٹویٹر بھلے ہیں امریکہ کے قانون سے چلتا ہو لیکن بھارت میں اس کے خلاف بھارت کے قانون کے حساب سے کاروائی ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ ٹویٹر پر تابر توڑ مقدمے درش کیے جا رہے ہیں وہیں سنسط کے سٹانڈنگ کمیٹی نے بھی ٹویٹر سے سوال پوچھے ہیں یعنی کہ ایک شبد میں کہیں تو ٹویٹر کا ٹائم فلال اچھا نہیں چل رہا بھارت کے نئے سنچار قانونوں کو لے کر ٹویٹر اور کند سرکار کی سیدھی ٹکر والا اپیسوڈ پوری دنیا نے دیکھا اب ٹویٹر پر کڑی کاروائی کے بادل مڈرا رہے ہیں اور چاروں طرف سے ایف آئی آر کی بارش ہو رہی ہے ٹویٹر اور اس کے ایم ڈی کے خلاف تابر توڑ ایف آئی آر درش ہو رہی ہیں ٹویٹر کو اپنی ویب سائٹ پر جمہو کشمیر اور لدھاک کو بھارت سے الک کر دکھانا مہنگا پڑ سکتا ہے بھولن شیئر میں بھارت کا غلط نقشہ دکھانے پر ٹویٹر انڈیا کے پرون ندیشک منیش مہشوری کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے نقشے والے معاملے میں ہی مدھو پردیش سرکار نے ٹویٹر انڈیا پر الک سے جانچ کرنے کے آدیش دیئے ہیں بھوپال میں سائبر سیل نے کیس درچ کیا ہے بھولن شیئر میں جو شکایت ہوئی ہے اس میں ٹویٹر انڈیا کے پرمکھ منیش مہشوری پر دیش کے آئیٹی نیموں کے اولنگن کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شطرتہ اور گھڑا کو روپنے کے لیے بنایا گئے قانون توڑنے کا بھی آروپ لگایا گیا ہے شکایت کرتا نے لکھا جمہو کشمیر کو نقشے سے ہٹانے سے بھارت کے لوگوں کی بھاوناو کو ٹھےس مہنچی ہے گلت نقشہ دکھانا دیش درو ہے پولیس نے منیش مہشوری کے خلاف آئیٹی سی کی دھارہ پانچ سو پانچ دو اور آئیٹی ایکٹ کی دھارہ چوہکتر کے تحت معاملہ درج کیا ہے ٹوٹر کی ہر حرکت پر کیندر سرکار کی کڑی نظر ہے اور صرف بی جے پی ہی نہیں بلکہ بی جے پی شاسد سرکاروں نے بھی ٹوٹر انڈیا کو گھیر لیا ہے ٹوٹر اس سے پہلے بھی لڈاک کو بھارت سے الگ دکھا چکا ہے سال دوہزار بیس میں لڈاک کو دیش کا حصہ نہیں دکھائے گیا تھا حالانکہ آپ کے محول کی بات الگ ہے ٹوٹر نے دیش کے موجودہ آئیٹی قانون کا سممان نہیں کیا ہے اور اس سے سرکار اور اس کے بیچ کی دیوار چوڑی ہو گئی ہے ٹوٹر کے سامنے پھر سے وہی نصیحت آ گئی ہے دیش میں رہنا ہے تو بھارت کا قانون ماننا پڑے گا زیادہ پرانی بات نہیں ہے صرف چار دن پہلے 25 جون کو کچھ دیر کے لیے دیش کے قانون اور سنچار منتری کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ لک کر دیا گیا اس کاروائی کا کارن یہ بتایا گیا کہ روشنکہ پرساد نے امریکہ کے کوپی رائٹ ایکٹ کا اُلنگھن کیا ہے حالانکہ کچھ دیر بعد ہی اکاؤنٹ سے لکھ ہٹا دیا گیا لیکن اس سے یہ سندیج گیا کہ یہ کاروائی جان بوچ کر سرکار کو نیچہ دکھانے کے لیے ہوئی ہے اب سٹینڈنگ گمپیٹی نے ٹوٹر سے جواب مانگا ہے کہ روشنکہ پرساد کا اکاؤنٹ کس پرافدھان کے تحت بلوک کیا گیا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب کوپی رائٹ ایکٹ کے معاملے میں ٹوٹر کاروائی کر سکتا ہے تو بھارت کا غلط نقشہ دکھانے اور بینا سوچنا دیئے اکاؤنٹ بلوک کر کے نیموں کا اُلنگھن کرنے پر کاروائی کیوں نہیں ہو سکتی دیجٹل سمپربتہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اگر بھارت میں آپ کو ویاپار کرنا ہے آپ پروفیٹ بیکنگ کمپنی امریکہ کی کروڑوں اربوں کمائیے لیکن بھارت کے قانون اور بھارت کے سمجھان کا آپ کو پالن کرنا پڑے گا ٹوٹر کے لئے مسئیبت آئی ہے تو چاروں طرف سے آئی ہے آج دلی پولیس کی سائبر سیل نے بچے سے جڑے اشلیل کنٹینٹ کو لے کر ٹوٹر کے خلاف ایک اور کیس درج کیا ہے باملہ گمبیر ہے کیونکہ پوکسو ایکٹ اور آئی ٹی ایکٹ کے تحت کیس درج ہوا ہے ٹوٹر انڈیا کے بوس کو بزرگ وقتی پر حملے کی جانچ کے سلسلے میں گازیاباد پولیس پہلے ہی طلب کر چکی ہے حالانکہ ماملہ اب کوٹ میں ہے ادھر ٹوٹر نے اپنی گلتی سدھار لی تھی اور نقشے کو درست کر لیا تھا لیکن تب تک دیش میں اسے لے کر بہت ہنگامہ ہو چکا تھا ٹوٹر کو فلحال ہر روز یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کی پروٹیکشن اب چھن چکی ہے ایف آئی آر کی تیز برسات سے ٹوٹر کو اب بھارتی سنچار قانون کا چھاتا ہی بچا سکتا ہے اگر ٹوٹر نے یہ قانون نہیں مانا تو ایسا لگتا ہے کہ آگے نت نئے مقدمیں ہوتے ہی رہیں گے آشتک بیورو